یہ پراپر کم کر رہے ہیں جو بینہ مایکروسکوپ کے آپ اپنے فون کے کیمرہ سے بھی فائنل پروڈکٹ کا رویو ہیلو گائز السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چیر کے ایک نیتا فرش بہت ہی کمال کے ولاغ میں تو اس ولاغ کو لاس تک دیکھی گا اور چیرے کو بھی سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کرجی گا شکریہ تو آج میں سکول نہیں گیا چھٹی کی اور آج پورا دین ولاغ بنائیں گے لیٹ لیٹ کے ابھی تو ساتھ ویڈیو نو بج گئے اور میں نے کیا ہوا چھے بجے جاکا اور موائل جیوز کیا پھر سے سو گیا تو میں نے سمجھا کہ ساتھ ویڈیو گے گھنٹہ میں سو لوں تو ابھی دیکھ رہا ہوں تو نو ہو گئے اسی چھٹی ہوئی سکول سے میں نے اس لیے چھٹی کی کیونکہ کلوال ولاغ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ کھیلتے میں ہم نے فل دور گایا تھا تو اس کی وجہ سے پین تھا ہر ایک حصے میں جسم کے تو اس وجہ سے تھکاوٹ بہت تھی تو اس لیے سکول نہیں گئے اور بائدہوے آج یہ سچا ڈی ہے اور کل پھر سے سنڈے یار یہ بات میرے ذن میں نکل گئی تھی کہ کل پھر سے سنڈے ہے اور کلوی چھٹی ہوگی سکول سے تو مجھے آج کرنی تو نہیں چاہیی تھی لیکن جو میری تھکاوٹ تھی وہ کل دور ہو جاتی کیونکہ کل چھٹی تھی لیکن میں نے آج کر لی خیر دو چھٹی ہوگی یہ دو دن پورا ولاغ آئے گا لیٹ لیٹ کے بنائیں گے تو ابھی بائدہوے چلتے ہیں کھانا و کھانے ناشتہ کرنے کھانا تو بعد میں ہوتا ہے دب اور جب تک میں اس سائٹ تھا رہا تو تھنڈ کافی زیادہ لگ رہی تھی اور صبح صبح تو کافی ہوتی بھی کافی زیادہ ہے تھنڈ لیکن ابھی سورج جو نکل آئیتا ہے وہ سورج کے نکلنے کے بعد تھنڈ کا وہ اثر نہیں رہتا یہ کیا کر رکھے ہیر گردن جو رہا وہ تھنڈ سے باج رہی گیا مانا کہ دھوب نکلنے کے بعد سردی کا اثر اس طرح نہیں رہتا لیکن سردی کا اثر باہر باہر نہیں رہتا کیونکہ باہر دھوب ہوتی ہے کمروں کے اندر گھر میں جہاں چھاؤں ایریہ ہو وہاں بھائی صاحب تھنڈ ویسی کی ویسی ہی ہوتی ہے دھوب جو ہے نو کافی حد تک تھنڈ کو روکتی ہے لیکن گھر سے باہر گھر کے اندر تھنڈ کو وہ نہیں روکتی بہت ہی مدکی ہوتی ہے صبح صبح کی دھوب اور آج بڑی بات یہ ہے کہ ہوا نہیں چل رہی لیکن اگر چل رہی ہوتی تو دھوب شوب کا اثر کوئی نہیں ہوتا پھر تھنڈ ویسی کی ویسی بلکہ اور تیز ہوتی ہے تو ابھی ہمارا ہونے والا ہے انوینشن کا سیکشن ہم بنانے والے ہیں ٹرائپورٹ وہ بھی سائنٹیفک میتھرڈ کے دریئے کیونکہ جو دوسرا والا تھا وہ توٹ چکے دوسری بلاگ میں آپ نے دیکھا ہوگا آسم کے تو اسی کا جو گار لگا کے ہم بنانے والے ہیں ٹرائپورٹ لیے شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ضرورت پڑے گی ایک کٹر کی چھوری سیلوٹے پور ایک ہاف پچاس پرسنٹ سیلفی سٹک اوپر اوپر کا ایسا ایک بوٹر یہ رہا وائرس خروڑ وائرس کا بھائی خروڑ وائرس خروڑ وائرس ہے ابھی دیکھئے یہ رہا اس کا تو یہ وائر وائرس ہے جو بینہ مائکروسکوپ کے آپ اپنے فون کے کیمرہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنی آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کا فنکشن کیا ہے یہ دیکھئے یہ میرا بازو اور یہ دیکھئے یہ سب کا سب وائرس چپک گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس وائرس کا کام کی صفائی شروع کی جاتی ہے فائنلی فائنلی صاف ہو چکا ہے یہ سارا بازو اور اب اس کے پاس نہیں جانا کیونکہ روڈ وائرس بلکل کونسٹرکشن کا کام یہ پڑا ہوئے اور لیٹس بگین دا پروس اور ابھی یہ رہے ہمارے جو ٹرائی بورڈ کے ایسے تین سے چڑے سے آئے ہوتے ہیں ایسے ایسے اور ابھی ان کی شامت آگئی پروسس شروع ہوتا ہے کٹائی کا اوہ بھائی میں نے ایک چیز تو دیکھ ہی نہیں یہ بلکل اوپر سے ٹیڑا میرا ٹیڑا میرا ہے تو یہ ہمارے یوز میں نہیں آسکتا اس کو ویچارے کو ویسے ہی ہمارے آئیں گے ایک یہ ایک یہ اور ایک یہ یہ تین ہمارے کام میں آئیں گے تو ان کا کام شروع کرتی ہیں ٹائی کا معذرت کیونکہ ابھی ٹرائپورڈ کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہے زلیل ہونے پوپٹ ہونے تیسرا بندہ بھی کوئی نہیں ہے جو ہماری ویڈیو ریکار کرے تو اس لیے کیمرہ آف کر کے اس کا کام شروع کرتے ہیں کوشش کروں گا ویج ویج میں آپ کو دکھا دوں کہ کیا کیا میں کر رہا ہوں اور کیا کیا ہونے والا ہے لیکن جو ہے ایسے کوئی تیسرا بندہ یا ٹرائپورڈ ہوگا رہے نہیں ہے جس سے میں ٹائم ایلیپس بناؤں یا پوری ویڈیو شوٹ کروں سو معذرت اور ابھی یہ تین ڈنڈے کٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اور ابھی ان کو برابر کرتے ہیں ایک لیول میں ایک سیکنس سے کٹ کر کے تیار کر یہ رہا ہمارے فائنل پروڈکٹ کا ریویو یہ ٹرائپورڈ ہم نے تیار کر لیا ہے کافی محنت کے بعد فسٹک کا حصہ جوڑی نہیں جا تھا بڑی ٹکنیک پھر اپنا دیسی جگار لگایا اور انوینٹ کر لیا یہ دیسی ٹرائپورڈ دیسی جگار ہترین پیداوار کالوں سال خوشیہ مناؤ یہ دیکھو تو اب اس کا رویل کرتے ہیں سنیمیٹکس میں یہ رہا ہمارا مینی ٹرائپورڈ مینی نہیں ہے مینی تھا لیکن اس کا اوپر حصہ ٹوٹا ہے اور اس کے ساتھ جوڑ کے ہم نے بڑا موبائل اسٹینڈ بنا لیا ہے تو ابھی اس کو لے کے چلتے ہیں گھر کی طرف بکھرا پڑا ہے اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں بائیدو سیلو ٹیپ کی تو تباہی نکل گئی یہ ساری آدھی تو اس پہ خرچ ہوگی تو یہ چھوری اور وہ کٹر اور یہ سیلو ٹیپ لے کے چلتے ہیں گھر کی طرف تو ابھی میرا کو خود پہ ترس آ رہا ہے بال ویسے بڑے پرانی سی جیکٹ ناخن دیکھو میرے اتنے بڑے ناخن میرا کوئی قصور نہیں کیونکہ ٹائم بلکل نہیں ملتا سکول جاتے سکول سے ساڑھے تین یا دھائی بجے واپس آتے تو شوٹنگ میں جانا ہوتا ہے کھانا کھا کے یونی فارم چینج کر کے ہوموار کر کے جو اندھیرہ ہو چکا ہوتا ہے مغرب کا ٹائم ہو چکا ہوتا تو ٹائم نہیں ملتا اس پر میرا کوئی قصور نہیں ہے بعد میں ٹھڑ ہو جاتی ہے اور بعد میں نہانا تو موت کو دعوت دینے کی پرابر ہوتا ہے اتنی ٹھڑ ہوتی ہے تو ابھی دو مجھے کی بات ایک تو میں چائے پی رہا ہوں اور وہ بھی اس بڑے سے پہاڑ پہ چڑھ کے اور پیچھے ویو دیکھیں اور دوسرا یہ چائے میں نے خود بنائی ہے یہ اپنے ہی ہاتھوں سے بلکل خود بھی نہیں بنائی گائیڈنس جو ہے وہ امیقی تھی لیکن چائے میرے ہاتھوں سے بنی ہے سارے پیسے اس چیز کے ہیں موسیقی اور ابنگ ٹائم مطلب ہمارا شوٹنگ ٹائم اور ٹرائپورٹ ساتھ لے آیا ہوں اور دیکھتے ہیں جس کام کے لئے ہم نے اس کو بنائیا وہ کام ہمیں دیتا ہے یا ایسے فالتومیٹ ٹائم زائے کیا تو اس کو کافی بڑا ایک تو ساتھ کیری کرنا بھی مشکل ہے اور پہلے میں جاتا تھا اس راستے سے ادھر ادھر سے نیچے لیکن آج ادھر سے نیچے جا رہا کیونکہ وہ گھر والے سب ہسیں گے کیا پاگل ہے اس نے دنڈو کے ساتھ اور اب جاؤں گا ادھر سے ادھر شوٹنگ والی جگہ جائیں گے اور وہ رہی شوٹنگ والی جگہ تو مجھے کیا فائدہ ادھر نیچے جانے کا تو وہ خود ہی اوپر آرہ رہا شوٹنگ ٹائم اور ملتے ہیں آپ سے شوٹنگ کے بات بھائی بھائی ہم نے اس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا تو اس میں کامیاب ہو گئی ہم نے تو اس سے سو پرسنٹ کی توقع دی تھی لیکن اس نے ایک سو دس پرسنٹ اپنا کام کر دکھا ہے اور جو ہے ہمارا کام بہت ہی آسان کر دیا پہلا جو تھا وہ بلکل چھوٹا سا تھا اس نے شوٹ لینے تھے بہت مشکل ہو جاتے تھے پتھر رکھ کے اوپر رکھنا پڑتا لیکن اس کے جو ٹانگیں کافی لمبی ہے اور اس سے دور دور کے شوٹ آ جاتے ہیں امید نہیں تھی کہ یہ اتنا کام دے لیکن اس نے کافی کام کیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے عرصہ یہ چل پاتا ہے تو بس آج کے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ تو ابھی یہ ٹرائپورڈ لے کے جا رہے ہیں لیکن اس کو کیری کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کافی بڑا ہے سائز میں اور اس کو کیری کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن ہم نے اتنا دور تو جانا نہیں ہوتا ادھر ہی آنا ہوتا ہے اس لوکیشن پہ تو گھر وہ ہے اتنا دور ہے نہیں ایزی ایت وزن اتنا نہیں ہے اس کا زیادہ لیکن ہے کافی سائز میں کافی بڑا ہے تو یہ پراپر کام کارے